ایسیح ہالو ہالو بہر سلام علیکم بہر سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے فون کر رہے ہیں کل سے آپ یوسف بھائی ہے کیا بھئی آپ کون بول رہے ہیں جی میں محمد نیاز بول رو مفتی محمد نیاز الدین کہاں سے اوہوہوہوہوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدد زلوہالی ہے نا اور بھی لگا دیجئے زواد سے لگا دیتا ہوں اچھے زواد سے لگا دیتا ہوں فرمائیے اچھے اب آپ کون ہیں مخالفت کرنے آئے ہیں یا موافقت ہو تو مجھے نہیں معلوم لیکن اپنے مو سے اتنے سارے لقب لگانا یہ درست نہیں ہے ہاں ہاں ایسا یہ اپنے آپ کو عزت نہ دی جائے تو زیادہ اچھا ہے دوسرا دے ہوئے ہم نہ دے ہوئے یہ غیر مسلم نے سبق سکھایا تھا بتا یہ غیر مسلم ہے نا اس کو بھی بیچارے کو تمیز ہے میں نے اپنے نام کے پیچھے بہت چھوٹا تھا بھائی لگایا تو بلے بیٹا تم کو ہم تو بہت سارے لقب دے سکتے ہیں ان تم اپنے آپ کو بھائی کو یہ درست نہیں ہے خود بھی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں اس کو خود بھی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں یہ آپ ندوی ہو قاسمی ہو یہ تو پتا ہوگا آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح سے کوئی بات نہیں آگے بڑی اب تک تو آئی فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ کیا اٹھا رہے تھے آپ سادیاں نے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں کوئی گالیوں سے نواز دائے کوئی کیا کرتا یہ حالتی بری باتیں کرتے ہیں آپ شاید ندوی ہیں اور قاسمی ہیں اور پتا نہیں کیا کیا دامد برکا تم ہیں جی 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 فرمائیے سب خیریت سے ہے نا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ آپ سے کافی باتیں سننے میں آ رہی تھی آپ ماشاءاللہ انبیاء کی گفتاخی کو برداشت نہیں کرتے ہیں جی 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 مطلب سب کو نہیں کرنی چاہیے کہ میں اکیلا واحد ہوں اس میں معاملے میں سب کو نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہی اکیلا بچا ہوں ایسا آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے نا انبیاء کی گفتاخی جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو آپ نے میرے بارے میں سنایا کہ مجھے انبیاء کی گفتاخی برداشت نہیں ہوتی ہے آپ سے ہوتی ہے کی نہیں آپ سے ہوتی ہے کی نہیں مجھ کو کیوں ممتاز کر رہے ہیں اس میں سب کے لیے یہ بات شاید آپ کو غلط فیمی ہے ہاں جی آجے بولیے یہ جو اہل شورہ ایک صرفہ نکلا ہے آج کل ہاں ہاں آئی آئی لائن پہ آ رہے ہیں دیرے دیرے بولیے مجھے آپ کہیں سے ثابت کر کے بتا دیں گے شورہ کا فتنہ کہاں سے ثابت ہے میں نے شورہ کو صحیح کہاں ثابت کیا یہ تو بتائیے پہلے تو میں بعد میں کروں گا وہ تو میں بعد میں کروں گا میں نے شورہ کو صحیح ثابت کیا یہ آپ جرح بتائیے کہیں سے کسی ایک آوڈیو میں کسی ایک آوڈیو میں آدھی منٹ کی کہ میں نے شورہ کو شرح یعتبار سے کو صحیح ثابت کرنے کوشش کیوئے ایسا کوئی دلیل میں بھی ترکی آپ پھر عمارت کے خلاف اور نظام الدین عمارت کے خلاف کس نے کہا عمار کون عمیر ہے کون عمیر ہے کون نظام الدین عزیز رجی مہا ساتھ سب پورے عالم کے عمیر ہے کب بنایا کس نے بنایا 1994 بنایا اہم مولانا انام الحسن صاحب کیا تھے مولانا انام الحسن صاحب کیا تھے وہ امیر تھے انتقال صاحب کیا 94 میں کیسے بن گیا ان کا انتقال تو 95 میں ہوا مولانا انام الحسن صاحب کا حضر بھی ہوا انتقال کے بعد ہی حضر بھی امیر انہوں نے تو کہا 94 میں بنے ہاں تم نے کہا 94 میں بنے یہ میرے کو صحیح 249 میں انتقال ہوا ہے یہ بات ہم کو پتا ہے 95 میں ہوا جب بھی وہ ہو پھر سب لوگ بیٹھے تو سعید کو امیر بنا دیا ہاں تم کتنی عمر کے تھے تمہاری عمر کتنی تھی اس وقت میری عمر زیادہ نہیں دو سے تین سال ہاں تو تم کونسے کونے یہ مشورہ چل رہا تھا اب تم کونسے کونے بیٹھے ہوئے تھے احمد رضا احمد رضا کی طرح تمہارا بھی بڑا حافظہ قوی ہے بچپن کی دو دو تین تین سال کی بات یاد رہتی ہیں سنو میں اس مشورہ نہیں تھا تو پھر کیا اس بات احمد نہیں کیا جائے میں سنو میری بات آپ سنتے نہیں ہے بولتے چاہے جاتے ہیں بہوکوف بہوکوف اکڑ کے مت بات کرو جس انداز میں بات کرنی چاہیے سے بات کرو انسانیہ سے تم بات کرو بہوکوف سادیاں نہیں دیکھو جواب مل گیا شروع ہو جاؤ گے یہی پہنٹرہ آزما ہے تم لوگوں نے دو ہزار انیس سو پنچانوے سے لے کے دو ہزار پندرہ تک ہر سال تین مشورہ ہوتے تھے کتنے جہاں مدے پہ بات کرو انسانیہ فسا ہے اس کو پتا ہے جواب مل گیا ہے انیس سو پنچانوے سے لے کے دو ہزار پندرہ تک ساٹھ مشورے ہوئے کتنے ساٹھ مشورے ہوئے ساٹھ مشورے ہوئے انیس سو پنچانوے سے لے کے دو ہزار پندرہ تک کتنے کتنے ہوتے تھے سال میں مشورے تین کہاں کہاں ہوتے تھے کہاں کہاں ہوتے تھے مرپن عامدین نے ہوا ہے ماشاءاللہ اور تین مقامہ تھے آزمی مشورے کے رائیونٹ ہے اور ڈھاکہ ہے تم کی اور مرپن عامدین ہے وہی تو کیا رہاں بیٹا میں نے کہا نا تم کو وہ احمد رضاق کے بارے میں وہ دو تین سال کا تم کو تو بات کی بھی دوزار پندرہ تک کی بھی یاد نہیں ہے بیٹا مت بولو آرے بیٹا ہی بولوں گا تمہاری عمر بیٹا کی ہے میری سال میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کو بیٹا کہہ رہے ہیں تو بیٹا ہو گیا اس بیٹے سے وہ بیٹا مراد ہے جاہلوں کے ساتھ رہتے ہو کہ دنداروں کے ساتھ رہتے ہو ندوی قاسمی دامت برکہ تم بولتے ہو آرے نبیوں نے کہا ہے ہاں ہاں بیوکوف تمہارا چچا تم کو بیٹا بول سکتا ہے مامو بیٹا بول سکتا ہے بڑا تم سے عمر میں مسلمان بھی بیٹا بول سکتا ہے تم کو میرے چچا ہونے بے بہوکوف بڑا تو ہوں تو 94 سے 91 کا پیدا ہوا ہے یہ ہوتیوں نے شروع کا خطنہ بیوکوف تیرے میں تجھ کو کس نے کاسمی تم جیسے لانڈو کو سیٹیفیکٹ دے دیتے ہیں آج کل مدرسے میں آتا پتا کچھ رہتا نہیں ہے تو تجھے یہ بھی نہیں پتا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تین مشورے کہاں ہوتے تھے تم شورہ کے ایجان ہو تم آرے بے وکوف شورہ امارت مسئلہ آرے ندوی کاسمی تجھ جیسوں سے امت کو اللہ حفاظت فرماوے شورہ امارت کا مسئلہ ہی نہیں ہے سعاد کی گمراہیوں کا مسئلہ ہے آرے سعاد سعاد بولتا ہے جھوٹ حلال ہے اور اب یہ حال ہی میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے ابھی جھوٹ بولا ہے بہت بڑا کہ میوات میں ڈیڑھ سو مسجدیں چوبیس گھنٹے آباد ہیں اور میوات سے خبری آرہی ایک بھی مسجد چوبیس گھنٹے آباد نہیں ہے جا کے دکھلو جا کے دکھلو جا کے دکھلو میوات میرے دیکھنے پہ بھی چھوٹ ہو سکتا جو میوات میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے سونا آیا آرے دیکھ لیا چل بے وکو چل نکل بے وکو